نو کے بعد اور آپ سے پہلے اسی دین کو ابراہیم بھی لے کر گئے موسیٰ بھی لے کر گئے عیسیٰ بھی لے کر گئے یعنی نو کے بعد جو پیغمبر آئے ابراہیم کو بھی میں نے یہی دین دیا تھا ابراہیم کے بعد جو آئے موسیٰ میں نے ان کو بھی یہی دین دے کر بھیجاتا اور موسیٰ کے بعد جو نبی آئے عیسیٰ ہم نے ان کو بھی یہی دین دے کر بھیجاتا مولانا جرجس انساری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے اوفیشل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انساری سپیچےز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یغللہ فلا حادیلہ واشهد واللہ الہ الا اللہ وحته لا شریک لا واشهد ان محمد عبدوه ورسولوه اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشوال امور محدثاتها وکل محدثت بدا وکل بدعات زلالة وکل ولالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وہو فی الاخرہ من الخاسرین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی اس عزیب و شان اجلاس کے معزز صدر محترم معزز ناجم اجلاس مدرسے کے ذمہ داران و عراقین اور جلسہ کمیٹی کے اہم ذمہ داران سنگنالپور اور اس کے اطراف و اقناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں اسلامی خواتین پیاری ماں اور بہنو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس اسلام سے پہلے ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ نے اس اسلام کی نعمت سے ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اسی چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اللہ نے ہمیں وہ دور یاد دلایا ہے اور اس زمانے کی طرف ہمیں غور کرنے کا اور سوچنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یاد کرو اس زمانے کو کہ تم کیا تھے اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو اسلام کو کہ جس کی برکت سے اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا وَذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر اتاری ہے کہ اِذْكُنتُمْ اَعْدَاءً کہ اس نعمتِ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے حریف تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے اس نعمت سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانَاً تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اسلام سے پہلے ہمارا جو حال تھا وہ آپ نے اکثر علامہ سے اکثر خطبہ سے سنا ہوگا ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے لوگ لڑتے تھے ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے عورتوں کی عزت و عابرو کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختون کا اگر آپ مطالع کریں تو آپ کو ملے گا کہ عورتیں خانے قابہ کا تواف بلکل ننگی اور برہنہ ہو کر کیا کرتی تھی ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا حیوانیت کی کوئی شکل اور صورت ایسی نہیں تھی جو موجود نہ ہو گھر میں اگر لڑکی پیدا ہونے کی خبر مل گئی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا کوئی قیامت آ گئی اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اللہ نے اسی دور کو یاد دلاتے ہوئی اسلام کی نعمت کا ذکر کیا ہے وَذُكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ آدَاءً اور یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہاری اوپر اتاری تمہاری اوپر نازل کی اور وہ نعمت اس وقت تمہاری اوپر اتاری جب تم آپس میں دوسرے کے دشمن تھے اِذْكُنْتُمْ آدَاءً ایک دوسرے کے حریب تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کو کہ قتل کے درپے تھے ایک دوسرے کو مارہ ڈالنے کے درپے تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس وقت اس نے محمد الرسول اللہ کو بھیج کر اسلام ناپس کر کے اسلام نازل کر کے اسلام کی محبت کو تمہارے دلوں میں ڈالا تو آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے ایک دوسرے کے جو قتل کے درپے تھے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے لگے اس کی جان کی اور اس کے مال کی اور یہ اسلام کی برکت ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے جو لوگ مسلمان ہیں اور جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام جن کا مذہب ہے ان کو اللہ کی اس نعمت ور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہی وہ اسلام ہے کہ جس کے بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انت دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک مذہب تو صرف اسلام ہے پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی اور طریقہ کوئی اور راستہ کوئی اور دین کوئی اور طرح پسند نہیں ہے اور اسی اسلام کو محمد رسول اللہ پر مکمل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا جو دین ہمیں نبی نے دیا ہے اسی دین سے اللہ خوش ہے جو دین آج کے ملہ مولویوں نے ہمیں دیا ہے وہ دین نہیں ہے آج کے کٹھ ملہوں نے جو ہم کو کہا ہے یہ دین ہے وہ دین نہیں ہے دین وہ ہے اور اللہ اس دین سے راضی ہے جو اب ہم غور کریں جو کام ہم اسلامی کام سمجھ کے کرتے ہیں سواب سمجھ کے کرتے ہیں وہ کام ہمیں نبی نے بتایا ہے یا نہیں اگر بتایا ہے تو اسلام نہیں بتایا ہے تو اسلام نہیں ہر معاملے پر ہم غور کریں اللہ نے راضی میں اسی دین سے راضی ہوں جو دین میں نے مکمل کیا ہے محمد صلی اللہ پر اس دین سے میں راضی ہوں اور اسی دین کو لے کر صرف محمد رسول اللہ نہیں آئے آدم علیہ صلی اللہ و السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے وہ اسی دین کو کسی کا دین الگ نہیں تھا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ لے کر آئے نہیں اسلام تو سارے نبی لے کر آئے لیکن جب لوگوں نے اس اسلام کو بگاڑ دیا اس کی اصلی شکل کو مسخ کر دیا اس کی تعلیمات کو بھولا دیا تب اللہ تعالیٰ نے اصلی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے پیغمبر کا سلسلہ چلایا اور اس سلسلے کی آخری کری ختم ہو جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرع لکم من الدین ما وص به نوح والذ یوحین الیک وما وص نبی ابراہیم وموس وغیس نقیم الدین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ سلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا یہ تمہارا دھرم نہیں ہے تمہارا دین نہیں ہے آپ سے پہلے اسی دین کو میں نے مشروع قرار دیا تھا یہی دین دے کر میں نے نوح علیہ السلام کو بھی بھیجاتا شرع لکم من الدین امام والس بھی نوح اسی دین کو دے کر اسی دین کو مشروع قرار دیا تنو علیہ السلام کو دیاتا اور اس کے نفاس کا حکم میں نے دیاتا اور جس کی وحی میں نے آپ کی طرف کر دی میں نے بتا دیا والذی اوحین الیک جس کی وحی میں نے آپ کو جس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی والذی اوحین الیک وما وسین بھی ابراہیما وموسی وعیسی انقیم الدین اور نوح کے بعد اور آپ سے پہلے اسی دین کو ابراہیم بھی لے کر گئے موسی بھی لے کر گئے عیسی بھی لے کر گئے یعنی نوح کے بعد جو پیغمبر آئے ابراہیم کو بھی میں نے یہی دین دی آتا ابراہیم کے بعد جو آئے موسی میں نے ان کو بھی یہی دین دے پیدا کر دیا تب ہم نے موسی کو بھیجا جب یہودیوں نے موسی کو اور غزہر کو خدا کا بیٹا بنا لیا توحید میں آمیزش کر دی اور بہت بے عبادیت شامل کر دی ایک کشور وعد کی اندر توحید کی اندر کھلوار پیدا کیا ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بہت سے بزرگوں کی پوجہ ہونے لگی بہت سے دیوی دیوتا کو اپنا رب بنا لیا گیا شرک کی آمیزش ہو گئی تو ہم نے عیسی علیہ السلام کو بھیجا اور جب لوگوں نے عیسائی کو خدا کا بیٹا بنا لیا عیسی اور مریم کو اور خدا کو تینوں خلافاتیں داخل ہو گئیں ہمارا اصلی مذہب جب بدل گیا اور اصلی شکل و صورت جب ختم ہو گئی تو ہم نے محمد رسول اللہ کو وحی دین دے کر بھیجا جو دین میں نے محمد رسول اللہ سے پہلے عیسی سے پہلے موسی سے پہلے ابراہیم کو اور ابراہیم سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا ہم نے وحی دین محمد رسول اللہ کو دیا ہے اس لیے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا دین ایک رہا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی دین یہی ہے کیونکہ سارے نبیوں کا دین یہ اور جب سب کا دین یہی ہے تو اللہ نے صاف اس کو چھوڑو گے تو اچھا نہیں ہوگا پھر اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ وارننگ دے دی جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنائے گا فلن یقبل منہو تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا ریجیکٹڈ ہے کل آدم ہے معتل ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین کیوں اس لیے کہ اسلام آدم سے لے کر محمد تک سارے نبیوں کا دین جب ایک ہی ہے تو تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین کیوں تلاش کروگی اور اسی لیے سارے نبیوں کا سارے پیغمبروں کا کلمہ ایک ہی رہا ہے اس کلمے میں تبدیلی نہیں ہوئی ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے پڑا ہے صرف قرآن کی آیتیں ہی پڑی ہیں قرآن کی آیت قرآن کی آیت قرآن کی آیت قرآن کی آیت قرآن سے ہی ثابت کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں کا جو بھی اس دنیا میں آئے سب کا کلمہ بھی ایک تھا اللہ نے کیا فرمایا یا اہل قل یا اہل کتاب آئے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان لوگوں کو کہو ان لوگوں سے اعلان کرو ان لوگوں کو بولو جو اہل کتاب ہیں جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں جن کو تورات دی گئی جن کو ہم سے کیوں دور بھاگ رہے ہو آؤ ہم تو تمہیں اسی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارا ہے اور تمہارا دونوں کا کلمہ ہے آئے اہل کتاب آئے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اتنا واضح لفظوں میں کوئی مذہب کہہ سکتا ہے کیا ہندو بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کی ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور مسلمان کا کلمہ ایک ہے یہ اسلام ہے یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے تم ہم سے الگ ہو ہی نہیں اس آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے جب وہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ ہی ہمارا ہے تو پھر ہم سے دشمنی کس بات کی سارے نبیوں کا کلمہ ایک ہے اور وہ کیا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے ہم سب کا معبود کون ہے اللہ سب کا کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا اس دنیا میں نو علیہ السلام جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ اللہ نوح رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ اللہ موسیٰ رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن موسیٰ ایک چیز آپ پر خور کر لیجی آپ کلمہ کا پہلا جس کبھی نہیں بدلا گیا کلمہ کا پہلا جس کبھی نہیں بدلا گیا روح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر کے حساب سے پیغمبر کا نام چینج ہوتا رہا کبھی نوح رسول اللہ کبھی موسیٰ رسول اللہ کبھی عیسیٰ رسول اللہ کبھی محمد رسول اللہ کبھی آپ دیکھیں گے نبی کا نام تو چینج ہوا لیکن پہلا منتر پہلا کلمہ پہلا جز نہیں بدلا گیا کیونکہ یہی منتر یہی کلمہ تھا جو مول منتر ہے ایک اللہ کی عبادت میرے بھائیوں یہ کبھی چینج نہیں ہوا یہ کبھی نہیں بدلا گیا اسی کو قرآن نے کہا ہے تعالو الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر سب کا یہ فوٹو لے کے کھیچو اور بھیجنا سعودی عرب مل جائیں گے لاکھ روپے آپ کو ہر جگہ سیاست کھیلی جاتی ہے راج نیتی جلسوں میں بھی چلتی ہے چپ کیسے لینا چاہیے فوٹو پبلک کے بیچ میں کھیچ ہو گئے تو وہ تو بولیں گے نا اتنی بھی عقل نہیں ہے چپ چاپ سے لے لو ادھر سے کھیچ لو ادھر سے کھیچ لو یار چور جب چوری کرتا تو بڑی عقل مندی سے کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بات میں پکڑایا جاتا ہے تو میں کہہ یہ رہا تھا یہ چیز کبھی چینج نہیں ہوئی لا الہ الا اللہ سب کا کلمہ رہا ہے ایک اللہ کی عبادت سب کے اندر رہی ہے اور آج تک وہ بدلی نہیں گئی ہے سب یہی مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے ایک اللہ کی عبادت ہے اس لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھول کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِرْ آخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو اسلام کے پیروکار ہیں جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور سچ میں یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کے لیے سب کو اپنے اندر سمو سکتا ہے اور سب کے مطالبات پورے کر سکتا ہے کیونکہ اسلام دینِ سہل ہے اسلام ہی دینِ معتدل ہے اسلام ہی دینِ مسابات ہے اسلام ہی دینِ تقویٰ اور دینِ تمدل ہے اسلام ہی دینُ الرحمہ ہے اسلام ہی دینِ عدل ہے ساری خوبیاں صرف اسلام کے اندر موجود ہیں آپ دیکھیں جیے اسلام میں کتنی آسانی ہے اللہ رب العالمین نے پانچ چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بُنیا لِسلام وَلَا خَمْزٍ شَهَادَتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَا وَإِطَاءِ الزَّكَاءِ وَالْحَجِّ وَسَوْمِ رَمَضَانِ اللہ رب العالمین نے یہ اسلام کی بنیاد بتائی ہے یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں اب سہولت دیکھئے نماز آپ کی اوپر پانچوں وقت کی فرض ہے جو کسی بھی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے کسی بھی حال میں آپ کی اوپر معاف نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑنا ہے طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹھ کے پڑو کروڑ سے پڑو اشارے سے پڑو کچھ نہیں ہے تو ہوت ہلا کر پڑو لیکن پڑنا ہے سہولت کیا ہے آسانی کیا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑ سکتے تو بیٹھ کے پڑو بیٹھ کے نہیں پڑ سکتے ہو تو لیٹھ کے پڑو لیٹھ کے نہیں پڑ سکتے ہو تو کروڑ سے پڑو کروڑ سے نہیں پڑ سکتے ہو تو آنکھ کے اشارے سے پڑو ہوت ہلا کے پڑو یہ سہولت ہے یہ آسانی ہے اسلام روزہ فرض ہے رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں اگر ایک روزہ بھی قصدن اور جان بوچھ کر چھوڑ دیا تو آپ پوری زندگی اس روزے کی تلافی کرنا چاہیں اور اس چھوٹے ہوئے روزے کے سواب کو پہنچنا چاہیں تو پوری زندگی اس چھوٹے ہوئے روزے کے مقابلے میں روزہ رکھتے رہیے اور پوری زندگی روزہ رکھئے تب بھی آپ نے جو ایک روزہ جان بوچھ کر چھوڑا ہے آپ کی پوری زندگی کے روزے مل کر اس چھوٹے ہوئے روزے کے سواب کو نہیں پہنچ سکتے کتنا سخت حکم ہے روزے کے بارے میں لیکن آسانی کیا ہے یہ اسلام دین و سحل ہے آسانی کیا ہے وَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا وَالَا سَفَرٍ فَرِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ یہ آسانی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی میں اگر رمضان کے مہینے کے اندر تم بیمار ہو جاؤ رمضان المبارک میں اگر تم بیمار ہو جاؤ یا رمضان میں تمہیں سفر پیش آ جائے ضروری سفر اور کہیں تم سفر پر جا رہے ہو نکل رہے ہو فَإِبْتَةُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ تو روزہ چھوڑ دو رمضان کے بعد تم چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لو بیماری جب صحیح ہو جائے تو رمضان کے بعد دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے تم روزہ رکھ لو مثلا ہم بیمار ہو گئے پانچ روزے ہمارے چھوٹ گئے اور دوسرا روزہ آنے سے پہلے دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہم ہی اس دنیا سے مر گئے ہم نہیں زندہ رہے انتقال ہو گیا تو یہ پانچ چھے روزے جو ہمارے چھوٹے تھے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو شریعت نے اتنی آسانی پیدا کی ہے یہ معاف تو نہیں ہے کیونکہ تم نے پورا مہینہ پایا تھا رمضان کا لیکن تم بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے پانچ روزے نہیں لگ سکے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہاری بیوی یہ روزے رکھ لے تمہارا بیٹا یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لے تمہارا باپ یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لے تمہارے گھر کا کوئی آدھ بھی تمہارے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھے گا لیکن رکھے گا یہ سہولت ہے اسلام کے اندر کیا مر گیا تو گناہ پڑے گا نہیں چھوٹ گئے تھے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تو تم دوسرے رمضان سے پہلے پہلے پورا کر لو اور دوسرے رمضان سے پہلے اگر مر گئے انتقال ہو گیا تو تمہارے گھر کا کوئی فرد اس کو پورا کر لے ابھی میں آپ کو دو منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں جس کو جانا ہو میرے سامنے سے وہ ابھی نکل جائے اگر زیادہ کسی کو پشاب آ رہا ہے تو جائے مجھے ڈسٹرپ نہ کرو بھی اس سے نکلتے ہوئے ابھی آپ نکل جائیے اور نہیں تو بیٹھے ہو تو فلم میں دو گھنٹہ برداشت کر سکتے ہو پشاب تو تھوڑا سا یہاں پر بھی برداشت کر لو اور زیادہ تیز آتا ہے شگر کے مریض ہو کنٹرول نہیں کر پاتے ہو تو بھائی ابھی نکل جاؤ ڈسٹرپ کرنا اچھی چیز نہیں ہے اب یہ اپنی امی کو دکھائے گا گھر پہ لے جا کے فوٹو کھیشنا تو بچہ اور ایک گزارش اور ہے آپ سے یہ چائے والے جو اگر ادھر ادھر گھوم رہے ہوں جلسے میں تو ان کو باہر کر دو آپ جس کو پینا ہو باہر جا کر پی کر آئے یہاں کوئی آدمی چائے بیشنے نہیں آئے گا آپ جب تک جلسہ سن رہے یہ عبادت ہے اور عبادت میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے تقریر کرنا عبادت ہے تو آپ کا سننا بھی عبادت ہے اللہ کے نبی جب وازو نصیت کرتے تھے تو صحابہ اکرام اپنے سروں پر بیٹھ رہی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے یہ تو ہمارے کلیجیں اور ہماری جرت ہے اور ہمارا دل و گردہ ہے کہ جو چاہے ہم کریں جب چاہے اڑکے چلے جائیں جب چاہے ہم سور کر دیں اور جب چاہے ہم چاہے لے کر ادھر گھنج جائیں اور جب چاہے ہم چاہے والے کو اور مو فلی والے کو آواز دے کے اپنے پاس بلالیں اس عبادت کا مزاق مت اڑائیے بیرے بھائیو پچیس سالے ہو گئے یہ مجھے بحار میں تقریہ کرتے ہوئے کچھ تو اصلاح پیدا کریے اپنے اندر بچارے سنگنل پر کے لوگوں نے کتنے دنوں سے انتظار کیا ہے ہمارا اور آج تو ہمیں بچاروں نے ایسی بات بتائی ہے کہ ہم سن کے دنگ رہ گئے کہ مولانا صاحب پچھلے سال تو چلو ہم نے مان لیا کہ ایک حادثہ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ آپ جیل کے اندر چلے گئے تو سب کے جلسے کینسل ہوئے تو ہمارا بھی چلیے نہیں آ پائے لیکن اس سے پہلے میں بھی آپ نہیں آ پائے اس سے پہلے والے جلسے کا ہمیں صحیح سے خبر نہیں اور یاد نہیں ہے میرے بھائیوں لیکن پچھلے سال والی خبر ہے ہمیں کہ پچھلے سال جلسے دیئے ہوئے تھے اور اکیس ستمبر کو ہم کو کشٹڈی میں لے لیا گیا اور ہم کو جیل خانے میں ڈال لیا گیا اور بائیس ستمبر کو ہم کو دس سال کی سزا سنائی گئی اور لورٹوٹ سے چونکہ ہم جس علاقے سے ہمارے اوپر مخدمہ تھا وہاں کوئی اور نہیں کھلا تھا وہاں اس دیش کا چوکی دار وہاں سے کھلا تھا اس لیے بنارس کی کوٹ کا معاملہ کوئی دوسرا معاملہ تھا تو میرے بھائیوں یہ اسلام کی سہولت دیکھئی آپ روزہ فرض ہے سختی ہے اسلام میں لیکن سہولت یہ ہے کہ اب تم مر گئے تو چھوٹے ہوئے روزیں تمہارے باپ تمہارا بھائی تمہاری بہن تمہاری ماں تمہاری بیوی بھی پورا کر سکتی ہے اور اگر ان لوگوں نے بھی پورا نہیں کیا تو ہم گناہگار ہوں گے ایسے ہی کوئی عورت رمضان کے روزے رکھ رہی ہے سن لیجیے گا مسئلہ اور رمضان کے روزے رکھتے رکھتے اس کو پیریڈ شروع ہو گیا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے پیریڈ شروع ہو گیا اب اس کے روزے چھوٹ گئے پانچ روزے چھے روزے کسی کے ساتھ روزے چھوٹ گئے اب اس عورت کو چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنا پڑھیں گے لیکن اس کے لیے آزادی ہے دوسرا سال رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے تمہیں یہ روزے پورے کرنا ہے نماز نہیں پڑھے گی ان دنوں میں جو نمازیں چھوڑی ہیں اس نے وہ قضا نہیں کرے گی وہ تو معاف ہیں چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے اس کو رخصت کر دی لیکن چھوٹے ہوئے روزے وہ رکھے گی دیکھو دو منٹ میں نہیں نکل پائے اب جا رہے ہیں ہم تو بڑے باپ کی بیٹے ہیں تمہارا ہم حکم تھوڑی مانیں گے مولانا ہم نے اپنے باپ کا نہیں مانا تم تو خوک اس کھیت کی مولی تم میرے بھائیوں سریعے بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں آپ کو اب پورے سال آنے سے پہلے دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس کو روزہ رکھنا ہے لیکن اس عورت کا انتقال ہو گیا دوسرا روزہ آنے سے پہلے تو اس کے چھوٹے ہوئے روزے بھی اس کا شوہر رکھے گا یا بیٹا رکھے گا یا بیٹی رکھے گی یا بہن رکھے گی کوئی رکھے گی کیونکہ یہ قرض ہے یہ قرض ہے ہاں کوئی پندرہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور کسی نے پندرہ ہی روزے رکھے اور اس کا انتقال ہو گیا بیس روزے رکھے اور انتقال ہو گیا تو اب جو روزے بچے ہوئے ہیں یہ نہیں رکھنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم روزے سے ہیں پندرہ روزے ہم رکھ چکے ہیں اچانک بیمار ہوئے وہ مر گئے تو پندرہ روزے رکھنے کے بعد ہم مر گئے اب بچے پندرہ یا چودہ روزے تو وہ ہمیں نہیں رکھنا ہے کیونکہ ہمارے اوپر پورے مہینے کا روزہ فرض تھا ہم تو رکھ رہے تھے پورا مہینہ ہونے سے پہلے ہی ہم مر گئے ہم انتقال کر گئے تو بچے ہوئے روزے کوئی نہیں رکھے گا وہ قلاد میں معطل ہیں معاف ہیں کیونکہ ہمیں رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اس سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا لیکن پورا مہینہ ہم نے پھا لیا اور ہم زندہ رہے اور پورے مہینے میں اگر ہم نے دو چار پانچھے روزے چھوڑ دیئے اور دوسرا سال آنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ روزے پورا رکھنا پڑیں گے کیونکہ مہینہ ہم پورا پا چکے تھے اور اس میں روزے ہمارے چھوٹے تھے اس مسئلے کو یاد رکھئے گا بہت اچھی طریقے سے بہت آہستہ آہستہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو نماز فرض ہے لیکن سہولت یہ ہے کہ لیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو روزہ فرض ہے سہولت یہ ہے کہ سفر میں ہو تو چھوڑ دو بیمار ہو تو چھوڑ دو دوسرا سال آنے سے پہلے اسے پورا کر لو وضو بھی فرض ہے نماز کے لیے وضو بھی فرض ہے نماز کے لیے آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہی ہے اگر آپ کو وضو کے ٹھنڈے پانی سے اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو سہولت اسلام کے اندر یہ ہے کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو تم پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لو اگر پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ اور اندیشہ ہو تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لو یہ سہولت ہے اسلام کے اندر دین نام ہے سہولت اس کی اندر زبردستی نہیں ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہی ہے بیمار ہو تب بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو نہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھو نہیں موسیقی